اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں امید سب ساتھی فریر سے ہوں گے اور پیارے بھائیوں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں جو دوسری بہت بڑی شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ربا لیں تاکہ ہماری اتنی مفیر ویڈیوز ہیں جی ون کے حوالے سے وہاں بھائیوں تک اور ایکچول جو باتچیت اور جو پروگریس ہے وہ آپ تک پہنچے ہمارا مقصد ہے اور دوسرا وہ ساتھی جو جی ون سے میوز تھے یا جنہوں نے جی ون آگے لگانے کے لیے سیڈ خریدہ ہے ان ساتھیوں کے لیے ایک ریکویسٹ ہے پیارے بھائیوں میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے فیگر رکھتا ہوں کیونکہ جی ون واقعہ ہی آپ ریالیٹی میں بدل رہا ہے کہ یہ یورپ اور امریکہ اور انگلین کی منڈیوں کی زیمت بننے جا رہا ہے تو پیارے بھائیوں ایک چھوٹی سی فیگر آپ سب بھائیوں کہ میں سامنے رکھتا ہوں وہ فیگر یہ ہے کہ فار اگزامپل آپ بیس لاکھ روپیہ آپ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ ایک ایک روپار اگزامپل لگا دیتے ہیں جی ون کا تو اگلے سال آپ کیا کریں گے کہ جو پہلے ہم کرتے تھے اب وہ غلطی ہم ریوائز نہیں کریں گے کیونکہ اب جی ون جو ہے وہ آگے پروفیشنلیٹی کی طرف جا رہا ہے تو جہاں ہم چالیس پچاس پودے پچاس ہزار پودے ہم پالتے تھے ایک اکڑ میں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نوے ہزار پودا جو ہے وہ لگانے سے جا رہے ہیں کیونکہ جہاں ہم ایک بارہ انچ کے بیٹ کے اوپر دو پودے لگاتے تھے تو اب ہم تین لگائیں گے تو یہ آٹومٹیکلی ہمارے سکسٹی کی بجائے یہ نائنٹی تھاؤزنڈ پودا ہمارا لگے گا اور تقریباً اس کی جرمی نیشن جو ہے جی ون کی کوئی فنی خرابی طوری کو نہیں ہو بلکہ یہ عادی کٹے بھی ہو تو یہ ہو جاتی ہے تو یہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ تاک اس کی جرمی نیشن جو ہے وہ متوقع ہوتی ہے تو میرے خیال سے ہم چالیس ہزار کی بجائے ہم جو ہے سنتر سے اسی ہزار پودا جو ہے وہ پالے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اسی کا ظہار پودا آپ کا اگر ایک اکڑ میں لگا تو آپ یہ سمجھیں کہ نارمل بھی آپ کی فسر رہا ہے تو یہ بارہ تیرہ تن آپ کو فلاٹ ڈیرگیشن پر بھی دے گی اور اگر آپ کی ڈریپ ڈیرگیشن پر ہو گئے تو یہ تو پھر گرافت بہت اوپر چل جائے گا ایک رفلی آپ کو ایڈیا دیتا ہوں کہ آپ دو سال کے لیے بیس لاکھ روپے انویسٹ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کا فارمولا کے بیس لاکھ روپے انویسٹ کریں اور اگلے سال یہ بارہ تن سے آپ چھے اکڑ سے سات اکڑ آپ لگا سکتے ہیں اب چھے سے سات اکڑ اگر آپ کا سیڑ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے چھے اکڑ کا مطلب ہے چھے کو بارہ ہزار اکڑ سے ملٹیپلائی آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا بہتر ہزار کیجی پڑتا ہے اور بہتر ہزار کیجی کو پر کیجی آپ دو سو روپے لگائیں زیادہ نہیں صرف دو سو روپے پر کیجی آپ ریٹ اس کا لگائیں رش کا تو یہ آپ کے پاس ایک کروڑ چورتالیس لاکھ روپے بنتا ہے اب ایک کروڑ چورتالیس لاکھ روپے میں سے بیس لاکھ روپے آپ نے بیسی کمونز لگائی تھی اور چوبیس لاکھ روپے آپ نے اگلے چھے اکڑ جو ہیں وہ لگا کے ان کے اوپر انویسٹ کیا تھا تو پیارے بھائیو آپ کا یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ دو سال کے اندر یہ ویو ہو جائے گی چورتالیس لاکھ روپے آپ کے خرچے ہو جائیں گے بیس لاکھ روپے لگا کے آپ کو ایک کروڑ کی بچت آ جائے گی اب کل میٹنگ کے حوالے سے امپورٹنٹ جو شخصیت ہیں وہ گرویش شہزاد صاحب جو یوکی نیشنل ہیں اور الحمدللہ وہ اگرانومیسٹ ہیں تو ان کی حوالے سے جو کل کی پروگریسیو سپیچ ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جی گروی بھائی آپ سے صرف کوششن ہمارا سمپلی ہے کہ آپ وہاں کی مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو سٹیٹ پہ ہم نے دیکھے کہ یوکی کا اس وقت جو انپورٹ آف گارلک ہے وہ ٹوٹل جو انپورٹ ٹیبل گارلک ہونتا ہے گروب ہے اس میں وہ ٹو پائنٹ جیرو نائن پرسن اس کا شیئر ہے پاکستان سے بھی کچھ زیادہ ہے تو آپ نے مارکٹ کو وہاں پہ ایکسپور کیا ہے تو آپ کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ جیون وہاں کی سپیس وہاں پہ مارکٹ میں کیسے لے گی بسم جائے رحمد الرحیم سب سے پہلے شکریہ لکمان بھائی محسن بھائی اور اسماعیل بھائی اور باقی دوست آپ سوابی سے ہفتہ بات آئے ہیں اچھا یوکی کی مارکٹ یہ آپ نے بات کیا ہے تو میں پچھلے ویک بھی میں نے ہان صاحب کو فون کیا تھا وہاں سے پچھلے کم از کم تین چار ویک سے میں نے کنٹینیوشلی یوکی کی مارکٹ کو انڈور جا کے جو ہماری وہاں پہ ویجٹیبل مندیز ہیں وہاں پہ جا کے میں نے گارلک پر پٹیکلرلی میں نے اس کو چیک کی ہے کہ ہمارا جو جیوان اگر پاکستان سے یوکی آتا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے اس کی پیکیجنگ کیسی ہونی جائیے اس کا مین ہولسل کسٹمر کون ہے آگے اس کے بعد اس کا کنزیومر کون ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری جو ڈیٹیل ہم نے کلیکٹ کی ہے آہ فرسٹ اف آل اس میں مارکٹ گیپ موجود ہے مارکٹ گیپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چائنہ سے یو ایسے سے زیادہ گارلک آتا ہے ایران سے وہاں پہ جاتا ہے لیکن وہ سفیشن نہیں ہے جو ہماری یوکی کی لوکل ریکوارمنٹ ہے وہ ابھی بھی پوری نہیں ہو رہی اس کے ساتھ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو جی ون گارلک ہے اس دفعہ اس وقت رائد نو ہم ریڈی ہیں اسماعیل بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اگلے دو ویک میں یہ پہلا سامپل یوکی بجوا دے گئے ٹھیک ہے تو یہ جب وہاں پہ سامپل جائے گا ہم اس کو سیل اوٹ کریں گے اور اس کے بعد جو بلک میں جانا شروع ہوگا تو وہ ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنا کے اگر میں یوکی وہاں پہ ایک منت میں چلا جاتا ہوں تو وہاں سے زوم کے ساتھ ان کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی باقی جتنے جی ون کے گروز ہیں ان کے ساتھ ہم کنٹنیسری ڈسکیشن کرتے رہیں گے لیکن اس وقت مین اپڈیٹ یہ ہے کہ فرسٹ سیپمنٹ یوکی کے لیے ایکسپورٹ کے لیے انشاءاللہ ویڈین کپلہ منس وہ چلی جائے گی اور جو فرسٹ سامپل ہے وہ اگلے دو ویک میں چلا جائے گا تینکو بائی مچ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے بھائیو ونس اگین میں آپ کو بتا ہوں آپ نے گوریش شہزاد صاحب کی آپ نے جو سپیچ ہے وہ ملحظم فرمائی پیارے بھائیو یہ گوریش شہزاد صاحب ہیں جو کہ صوفی اگرو فارم کے پارٹنر سی اوز ہیں اور جی ایس اگری میٹک سے انٹرنیشنل جو ہے اور اس کے یہ سی اوز ہیں اور یہ یوکی نیشنل ہیں اور الحمدللہ یہ اگرونومیسٹ ہیں اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھی جو ہے وہاں کی کارکردگی ہے اور بہت سے کمپنیز میں اگری کلچر کی حوالے سے انہوں نے وہاں کام کیا ہے اور انپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ان کا خاصا تجربہ ہے تو یہ اللہ کے فضل سے صوفی اگرو فارم اور جی ایس اگری میٹک سے کی ایک کاوش ہے میرے پیارے بھائیو میں فنس اگین آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ مٹھی بھر لوگ جو ہے وہ جی ون کو بدنام کرنے میں تلع ہوئے ہیں یہ وہ جی ون ہے نہ یہ امریکہ میں ہے نہ انگلینڈ میں ہے نہ یہ کینیدہ میں ہے نہ یہ اسٹیلیا میں ہے نہ ایون چینہ اور انڈیا میں اس کی بریڈ جیسی بریڈ ہے تو پیارے بھائیو یہ کوئی معمولی چیز نہیں جس کو بنانے میں ہمارے سینٹس جو ہیں انہوں نے صبح و شام کوشش کی اور دس سال کے اندر یہ بریڈ بنی ہے اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہے اور یہ اس کی جو ڈریکشن بنی ہے اللہ کے فضل سے یہ ڈریکشن اس کی فور ایور ہے اور جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو کلکولیشن بتائی ہے آپ ایک سمپل سی کلکولیٹ کر لیں آپ صرف دو سال کے لیے اس کے اندر انویسٹ کریں آپ دیکھیں کہ آپ کی پروفٹ لیول کا گراف کہا جاتا ہے اور آپ دوسری جتنی آپ کی فصلیں ہیں آپ اس کے ساتھ کمپیل کریں کہ دوسری فصل ہم چاول گندم چاول گندم مکی لگاتے ہیں آپ دو سال میں اس کا گراف دیکھئے گا اور اپنی انویسٹمنٹ کا یہاں گراف دیکھئے گا کہ آپ کا گراف کہا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تھنکیو سو مچ اللہ حافظ